السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے آج میں آپ کے لیے ایلو ویرا کے حیرت انگیز فائدے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کی سوش سے بھی زیادہ ایلو ویرا کے فائدے ہیں اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا آپ ان کو کس کس طریقے سے یوز کر سکتی ہیں ایلو ویرا کو آپ اس ویڈیو میں دیکھے گا اور آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہوگی بلکل zero cost tips and tricks آپ کے لیے لے کر آئی ہیں اگر آپ ان tips کو اپناتی ہیں تو آپ کا time بھی بچے گا اور آپ کے پیسو کو بھی بچت ہونے والی ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل notification call پر کلک کیجئے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے ایلو ویرا لے لینی ہے اگر آپ کے پاس ایلو ویرا فریش ہے تو آپ فریش بھی use کر سکتے ہیں ورنہ آپ جو ہے ریڈی میٹ وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا ایلو ویرا لے لینا ہے اس کو آپ نے چھیل لینا ہے اوپر سے آپ نے اس کا چھلکا جو ہے وہ remove کر دینا ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کے کس قدر فائدے ہیں اگر آپ اس کو use کرتی ہیں تو آپ کو بے شمار فائدہ ہونے والا ہے تھوڑا سا ہم نے ایلو ویرا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم کچھ چیزیں اور add کریں گے وہ ہے ہلڈی ہلڈی جو ہے وہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی مفید ہے اس سے ہمارا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ brightness کی طرف چلا جاتا ہے سکین کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہیں جو نہیں ہے چائیں وہ ختم ہو جائیں گی اس سے آپ نے تھوڑی سی ہلڈی لے لینا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چینی لے لینا ہے چینی آپ نے بہت زیادہ موٹی use نہیں کرنی ہے ہو سکے تو آپ اسی ہوئی چینی کا use کریں اور تھوڑی سی چینی لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا میں نے add کر دیا ہے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا جو ہم کھانوں میں سوڈا استعمال کرتے وہ آپ نے use کرنا ہے بیکنگ کے لیے جو سوڈا use ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر وہ آپ نے نہیں use کرنا آپ نے میٹھا سوڈے کا استعمال کرنا ہے اب یہ تینوں چیزوں کو میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور ہم نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ جہاں پہ بھی آپ کی dirty skin ہے یا پھر black جو ہے head سے آپ کے face پہ ہیں آپ کے ہاتھوں کا color جو ہے وہ ڈال ہو چکا ہے face کا color ڈال ہو چکا ہے آپ اس کو bright کرنا چاہتے ہیں اور اس کو light کرنا چاہتے ہیں اپنے skin پہ shine لانا چاہتے ہیں تو یہ remedy آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لے کر آپ نے اپنے face پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ اس کا massage کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سراخ کر رہی ہوں knife کی مدد سے تاکہ اس کی gel جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے اور ہاتھوں پہ آپ نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ face پہ بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں کوئی اس کا side effect نہیں ہے یہ ساری قدرتی چیزیں ہیں اور آپ کو اس کا result یقین کریں اتنا اچھا ملے گا نا کہ آپ اس کو صرف seven days کے لیے challenge ہے میرا آپ اس کو seven days کے لیے use کریں اور اس کے بعد آپ اس کا result دیکھئے گا کہ آپ result دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک کے لیے سکرپ کی ہے اس کے بعد result آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں جی ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نرم و ملائم ہو چکا تھا شائن کرنا شروع ہو چکا تھا حالانکہ میں نے سے دو منٹ کے لیے ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے اس کو کم use کیا ہے اب اگلی remedy یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا aloe vera لے لینا ہے اور اس کو آپ نے چین لینا ہے آپ اس کو سادہ بھی اپنی skin پر use کر سکتے ہیں آپ نے اس کو صرف سادہ دن کے لیے use کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کا result دیکھیں گا آپ کی skin پر جتنے بھی جو ہے نا وہ ڈارٹ سل کر رہا ہے یا پھر آپ کی skin جو ہے وہ blackness کی طرف چلی گئی ہے اور skin جو ہے روکھی سوکھی ہو گئی ہے اس پر shine لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے 7 days کے لیے use کریں اس کے بعد آپ اس کا result دیکھیں گا اور اگر جو ہے آپ کا ہاتھ جل گیا ہے اور جلے ہوئے کا نشان آپ قتم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے الویرہ لے لے اور اس کو جلے ہوئے نشان پر ہلکا ہلکا سا رب کریں تو آپ دیکھیں گا کہ جلا ہوا نشان بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے جو ہاتھ پر جلنے کی وجہ سے جلن ہو رہی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اب اگلی tip کی طرف چلتے ہیں وہ ہی آپ نے تھوڑا سا الویرہ لے لینا ہے اور اس کا آپ نے چلکا remove کر لینا ہے آپ اس remedy کو لازمی try کیجئے کا یقین کریں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی جل کو آپ نے ہلکا ہلکا knife کی مدد سے سراغ کر لینے اس کے اندر تاکہ اس کی جل نکلنے میں آسانی ہو جائے اب ہم اس کو بالوں میں apply کریں گے بالوں میں آپ روکھے سکھے بال ہو جاتے ہیں اس میں ڈینڈرپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں گنجے پن کی طرف چلے جاتے ہیں اور بالوں میں جو ہے وہ shine بالکل بھی نہیں رہتی تو آپ بالوں کو shiny کرنے کے لیے اس میں ڈینڈرپ کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کے بال بہت زیادہ روکھے سکھے ہو جاتے ہیں دو موہیں ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے اگر یہ apply کریں گی نا مہینہ ایک مہینہ آپ لگتار اس کو apply کرے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کا result دیکھے گا نہانے سے پہلے آپ نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو apply کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایسے ہی سر کو چھوڑ دے ہلکا ہلکا سا مساج کر لے تاکہ اس کے roots تک جو ہے وہ اس کی جل جائے اور اس کا جو ہے فائدہ ہو تو آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بعد آپ نے سر کو جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ wash کرے شمپو کے ساتھ wash کرے اس کے بعد آپ بالوں کا result دیکھے گا کہ کتنے shiny ہو جاتے ہیں آپ صرف اس کو ایک مہینہ use کریں اس کے بعد result آپ کو خودی نظر آئے گا اکثر جو ہے نا ہمارے ہون بہت زیادہ سیاہ پڑ جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں اور دکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ان پر dryness آ جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ dry ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر سے جو ہے وہ چھلکی remove ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جب dry ہو جاتے ہیں تو اس میں سے bled بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہم اپنے ہونٹو کو کس طرح سے naturally طور پر pink کر سکتے ہیں ایسی لگے گا جیسے آپ نے lipstick لگائی ہو لیکن وہ lipstick نہیں لگائی ہوگی آپ کی قدرتی طور پر ہونٹ جو ہے وہ pink ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس remedy کو ایک سے دو دن بعد apply کریں گے تو یقین کریں آپ کے دو سے تین دن بعد ہی آپ کے ہونٹ جو ہے pink ہونا شروع ہو جائیں گے result آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا چلے جی ویڈیو start کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے aloe vera میں نے تھوڑی سی لے لی ہے aloe vera آپ نے تھوڑی سی aloe vera لے لینی ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ چین لینا ہے مطلب جس طرف اس کی جہل ہے اس طرف آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال دینی ہے بہت زیادہ موٹی چینی نہیں ہو سکے تو آپ اس کو ہلکا سا پیس لے آپ نے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے بہت اچھا سا کربنگ کا کام کرتی ہے اور تھوڑی سی آپ نے اس کے اوپر حلدی ڈال دینی ہے اگر آپ کے ہونٹ جو ہے خراب ہے اس میں سے blend آ رہا ہے تو وہ بھی اس کو ٹھیک کرے گی آپ کے ہونٹوں کو جو ہے وہ قدرتی طور پر خوبصورت بنائے گی آپ کے ہونٹ ملائم ہوگے اس سے اور آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا ہونٹوں کے اوپر رب کرنا ہے بہت زیادہ زور کے آپ نے رب نہیں کرنا ہے آپ نے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ اس بلیڈ جو ہے وہ آپ کا گردش کرے گا بلیڈ سرکولیشن ہوگی تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ پنگ ہونا شروع ہو جائیں گے بہت ہی آسان ریمیڈی ہے آپ اس کو چاہیں تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آپ اس کو اپلائے کریں یہ آپ کے سامنے میں اپلائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ہونٹ جو ہے وہ کس قدر بلیک تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے پنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ اس کو ابھی میں نے اس کو کچھ ہی دیر اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس کو ڈیلی اپلائے کریں گے اور کچھ دن ایک ہفتے تک آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ دیکھئے گا قدرتی طور پر آپ کے ہونٹ جو ہے وہ پنگ ہونا شروع ہو جائیں گی اگلی ٹیپ ہے جی میری کپڑوں کو لے کر جب بھی ہم کپڑے دوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سرف کا استعمال ہوتا ہے اور کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور زہرے جب گندے ہوں گے تو سرف کا استعمال بھی زیادہ ہونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے کپڑے دونے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا آدھا چمچ یا ایک چمچ کے قریب آپ نے میٹھا سوڈا ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈیڑھ سے دو چمچ آپ نے وائٹ سرکہ ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھئے گا کہ اس سے آپ کے کپڑے جو ہے وہ بہت ہی ساف ہو جائیں گے اور فٹا فٹ سے دھول بھی جائیں گے اب ہے جی اگلی ٹیپ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم بائل چاول بناتے ہیں اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑے جڑے بنتے ہیں کھلے کھلے نہیں بنتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کھلا کھلا بنانے کے لیے تھوڑا سا اس میں وائٹ سرکہ ایڈ کر دینا ہے وائٹ سرکہ جو وہی جو چائنیز کھانوں میں ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے ایک چمچ اس کے اندر پانی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے چاول ایڈ کر دینا ہے آپ بریانی بنا رہے ہو بائل چاول بنا رہے ہیں اس میں جو ہے آپ نے ایڈ کر دینا اس کے بعد دیکھئے گا کہ آپ کے چاول جو ہے وہ کھلے کھلے بنیں گے اور بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چمہ تقریباً سرکہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس میں چاول ایڈ کر دیئے ہیں اگلی جو ہے وہ آپ کے لیے چکن کڑائی کی ریسپی میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا پٹا پٹ سے بن جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مدرک لسن ٹرماتر پیاس اور الائچی اور سرکھ مرچے نمک آپ نے سارا کچھ جو ہے نا وہ کڑائی کے اندر ڈال دینا اور چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے آپ نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چکن جو ہے وہ ایزی لی اس پانی کے اندر جو ہے وہ گل جائے سارے مثالیں آپ نے اکٹے ڈال دینا ہے گی آپ نے نہیں ڈالنا گی ہم بعد میں ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب چکن جو ہے ہمارا گل جائے اور پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ اس کا ڈرائے ہو چکا ہے چکن ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ جٹ پٹ سے بن جانے والی ہے ریسپی اگر آپ کے گھر چانک سے مہمان آ رہے ہیں تو آپ اس ریسپی کو بنا کر انہیں دے جقین کرے وہ اونگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا دہیں لیا تھا یہ پھینٹ کر یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے آپ نے آنگ کو ہلکا کر لینا تاکہ دہیں ہمارا پھٹے نہیں اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو جس کے ٹورے میں دہیں تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا اب پانی دہیں کا پانی ڈرائی ہونے تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے دہیں کا پانی جب تک ڈرائے ہوتا ہے تب تک میں اس کو پکا لوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے اگر اچانک سے مہمان آ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بنا کر کھلائیں تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور اوپر سے ان کو پسند بھی بہت آئے گی اگر پانی دہیں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو میں نے اس میں گی ایٹ کر دیا آپ چاہے تو آئل بھی ایٹ کر دیا جو آپ کے پاس مجود ہے وہ آپ ایٹ کر دے لیکن گی اگر آپ اس میں ایٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی اب گی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اتنی بنائی کریں گے کہ یہ گی جو ہے وہ اوپر آ جائے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور گی اس کا اوپر آ چکا ہے اور اب ایک چیز اور اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے ملائی یہ میں ہومیڈ ملائی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بزار کی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی یوز کر لیں ورنہ دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے نا آپ اس کو اتار کر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس سے زائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت زیادہ تیکھی نہیں بنتی چکن کڑائی اور ایک اس کی گریوی بھی بہت اچھی اس سے بنتی ہے اور زائقہ بھی آپ کا مزید جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے چکن کڑائی کا اب یہ میں نے ایٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چمچ کے قریب مکھن ایٹ کر دیا یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مزید ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں جب تک مکھن میلٹ نہیں ہو جاتا چکن کڑائی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گھی اوپر آ چکا ہے جتنے بھی ہم نے دہی اور ملائی وغیرہ ڈالی تھی اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن کڑائی ہماری بھون چکی ہے اب میں نے اس کے اوپر بری کٹا ہوا سبس دنیا اور سبس مرچے یہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو چکن کڑائی کو اور اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا پیسا ہوا تاکہ اس کی خشبو اور ذائقہ مزید اچھا ہو جائے اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم کی آنچ پہ ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چکن کڑائی ہماری بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے فٹا فٹ سے بن گئی ہے جتنی جلدی بنی ہے نا یہ اتنی ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین کریں اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گی تو آپ کے اتنی بساند آئے گی کہ آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گی اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو آپ ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اگر آپ لائک کرتے تو اس سے ہماری کافی موٹیویشن ہوتی ہے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے آپ کا کوئی پیسہ کوئی چارجس نہیں ہے اس کے تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ آئندہ کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتی رہوں اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کا ویزٹ کر لیجئے آپ کو میرے چینل پر بہت زیادہ ٹپس اور ٹرکس کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ